بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے جا رہا ہوں کہ جو فائیور کا وارننگ سسٹم ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کچھ ویورز نے مجھ سے یہ کوئیسن کیا تھا کہ آیا کہ جو فائیور کی وارننگ ملی ہوئے تو وہ تیس دن کے اندر جو ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی اور مزید اگر کوئی ہمیں وارننگ مل جائے تو پھر جو کیا صورتحال جو پیش آتی ہے تو اس میں جو بیسی کے لیے میں آپ بتا دوں کہ فائیور جو آپ کو پہلی وارننگ دیتا ہے وارننگ کب ملتی ہے جب آپ اس کی جو ٹارمز اینڈ کنڈیشن کو جو فلفل نہیں کرتے فرس کے جو کسی کلائنٹ کے ساتھ جو ایکسٹرنلی کنٹیکٹ آؤٹ آف فائیور کنٹیکٹ کرنے کوشش کرتے ہیں یا پھر آپ جو کسی کلائنٹ سے آپ کہتے ہیں کہ مجھ جو پاسٹیف فیڈ بیک دے دو تو ایسی صورتحال میں جو ٹارمز اینڈ کنڈیشن کی خلافی رسی ہوتی ہے اور فائیور آپ کو جو وارننگ دے دیتے ہیں تو جو پہلی وارننگ ہوتی ہے اس کا جو آپ کو ایک ایمیل آتی ہے تنبیہ آتی ہے وارننگ آتی ہے کہ آپ شیخ غلط کام جو نہ کریں تو اس کے بعد جو یہ وارننگ آپ کے ایکاؤنٹ پر جو شو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو اگر سیکنڈ وارننگ آئے اور سیکنڈ وارننگ کی ریزن وہی ہو مطلب ہے آپ نے وہی ٹارمز اینڈ کنڈیشن جو اس کو توڑا ہو تو پھر دوسری وارننگ جیسے ہی آپ کو آئے گی تو آپ کا اکاؤنٹ جو وہ ڈیسیبل ہو جائے گا لیکن ایسی صورتحال کہ وہ جو سیکنڈ وارننگ وہ کسی اور ٹارمز اینڈ کنڈیشن کو بریک کرنے کی وجہ سے آئی ہے تو پھر وہ سیکنڈ وارننگ جو وہ ایک جرنل وارننگ کاؤنٹ ہوگی آپ کو تنبیہ کی جائے گی کہ آپ جو اس ٹارمز اینڈ کنڈیشن کو جو وہ نہ توڑیں اور اس کے بعد جو ایک تھرڈ کنڈیشن تھرڈ جو وہ آپ کے پاس وارننگ آئے گی اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا مطلب تو جو تھرڈ وارننگ آئے گی چاہے کسی بھی وجہ سے ہو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پرمنٹلی ڈیسیبل جو وہ ہو جائے گا تو شید تھا فائیور کے جو وارننگ سسٹم امید ہے کہ آپ کو جو سمجھ آ چکا ہوگا اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہے کہ تیس کے دن کے بعد جو وہ سٹیٹسٹکس جس طرح ریسیٹ ہو جاتے ہیں جس طرح آرڈر کمپلیشن ریٹ ریسپانس ریٹ یہ چیزیں جو وہ ریسیٹ ہو جاتے ہیں تیس دن یا ساٹھ دن کے بعد ہوتی ہیں تو میری وارننگ بھی جو وہ ختم ہو جائے گی تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جو ایک پر وارننگ مل گئی تو وہ آپ کی پرفائل کی اوپر پڑی رہے گی ادھر وہ سٹک ٹو اٹ جو وہ وہاں پر رہے گی تو اس لئے آپ جو وہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو ایک وارننگ ملی ہے تو آپ کبھی بھی کبھی بھی کوئی غلط کام جائے وہ کرنے کی کوشش نہ کرے اس کی قریب بھی نہ جائے کیونکہ یہ اگر بندہ اس طرح کام کرتا رہے تو میں دیکھتے رہتا ہوں کہ لوگوں کو جائے وہ کوئی کہتا ہے کہ میری چار اکاؤنٹ بلاک ہو گئے ہیں کوئی کہتا ہے میرے دس اکاؤنٹ بلاک ہو گئے ہیں اس طرح لوگ کہتے رہتے ہیں تو مسئلہ یہ کہ لوگ جائے وہ ٹارمز اینڈ کنڈیشن کو جائے وہ فالو نہیں کرتے غلط کام کرتے رہتے ہیں اور پھر جائے وہ پھنس جاتے ہیں تو اس لئے آپ جائے وہ کوشش کریں گے آپ جائے وہ ستھرے طریقے سے اچھے طریقے سے کام کریں تاکہ فائیور جائے وہ آپ کو کوئی نقصان جائے وہ نہ پہنچائے تو کوئی کوئیسن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں